بھیڑیوں کا آتنگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں یہاں کی ایک بھیڈیو تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں وہ وائرل بھیڈیو میں جو چیز دکھ رہی ہے بھیڑیا اس میں ساپ ساپ ایک بکری کو لے جاتے ہوئے دکھ رہا ہے اس بھیڑیے نے بکری کا جبڑا پکڑ رکھا تھا اور تاجب والی بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک بھیڑیا نہیں تھا اس کے ساتھ میں دوسرا بھیڑیا بھی تھا اس کی بھیڈیو بھی اس تاریخ کی بتائی جا رہی ہے ابھی دو دن پہلے کی یہ وہ پلر ہے جہاں پر وہ بکری بندھی ہوئی تھی اور بھیڑیا دبے پاؤں یہاں پر آتا ہے حالانکہ کافی یہاں پر اچائی ہے تو مجھے سائدہ اس لگ رہا ہے کہ بھیڑیا اس راستے سے آیا ہوگا اور یہاں پر جو بکری کا بچہ بندہ تھا اور بکری بندھی تھی تو اس نے بکری کو دبوچا ہے اور لے کر سیدھا نکل گیا یہاں کے لوگ درے ہوئے ہیں حالانکہ یہ جو اس تھان ہے یہ مکھ مارگ ہے یہاں سے انڈو نیپال بارڈر تیس کلومیٹر کے بعد شروع ہو جاتا ہے وہیں سے نیپال کی سیما لگتی ہے اور یہ گھنی آبادی کا علاقہ ہے لیکن اب جب کیمرے میں بھیڑیوں کو دیکھا گیا ہے تو لوگوں میں خوف ہے لوگ درے ہوئے ہیں حالانکہ بہرائیچ ونویبھاگ نے پانچ بھیڑیوں کو پکڑ لیا ہے ابھی ایک بھیڑیا سیز بچا ہوا ہے لیکن اب جو ایک بھیڑیے والی بات ہے وہ پوری طریقے سے جھوٹی ثابت ہو رہی کیونکہ سیسری چوی کیمرے میں دو بھیڑیوں کو دیکھا گیا ہے یہاں کے لوگ موجود ہیں ونویبھاگ کی ٹیم بھی یہاں آئی تھی ونویبھاگ کی ٹیم کا کہنا ہے جب بات ہوئی تو ونویبھاگ کی ٹیم بھی گھر والے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ پوشٹی کی ہے کہ یہ بھیڑیا ہی ہے جن کے یہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے جن کی بکری اٹھا لے گیا ہے بھیڑیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھ سے بات کریں گے جانیں گے سچائی کیا ہے اس کی آجائیے درا جائیے ملنا ملنا جی کیا گھٹنا ہوئی تھی بھیڑیا آئی تھی بکری اٹھا لے گئی پیچھے کیمرہ لگا تھا کیمرہ لگا تھا جب تو جب ہم اٹھے تو پہلے ویبھا کوپا جھپتا ہو بھیڑیا نے جھپتا ویبھا پیچھے بھاگی کتنے بجے رات کی یہ گھٹنا یہ گھٹنا ہوئی ہے ہم سب سوہ گیارہ بجے سوہ گیارہ بجے سوہ گیارہ بجے ایسے آپ لوگ کو جانکاری ملی بچہ چلایا تھا تو ہم پلہ کھل کے دیکھیں باجوں میں لیٹے تھے جب ہم دیکھیں تو دوڑے کوشش کی تو ہمارا ایکسیڈنڈ ہو گئے تھا تو اس کو جسم دوڑے نہیں جاتا اور وہ اٹھایا پھر کیمرہ کے اندر سامنے سے لے کے ہو گیا پیچھے باغ میں آپ لوگوں نے پیچھا بھی کیا پیچھے باغ آئے تو باغ میں لے گئے وہاں پہ کھایا سب تو موڑ اور اس کا پہرور بچہ پڑا تھا تو صبح ہم نے پھر گیا دیکھا تو اس کو مٹی میں دبوا دیئے ہیں تو یہ بتائیے کیسے آپ لوگوں نے پہچان کی کہ وہ بھیڑیا ہی ہے وہ کیمرے میں ہم نے دیکھا اومن بھگوا وہاں لے تھے انہوں نے خود ثابت کیا کہ یہاں یہ ہے تو آج وہ ہو سکتا ہے کہ رات میں آئے اپنی ڈوٹی لگائیں یہاں پہ کتنے تاریخ کی یہ گھٹنا ہے یہ بیس تاریخ کی گھٹنا ہے بیس تاریخ کی گھٹنا ہے آپ کی یہی کی ہے ہاں ہمارے یہ کی دو ویڈیو جو دیکھ رہی ہے وائرل ویڈیو میں وہ یہی کی ویڈیو ہے تو ساتھیوں جو وائرل ہو رہی ہے تیجی سے اور جو دیکھ رہی ہے وہ یہی کی ویڈیو ہے یہاں پر چچی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اس بکری کی دیکھ ریک کرتی تھی ابھی حالانکہ اس کا بچہ جو ہے وہ پوری طریقے سے نروس ہے مایوس ہے کیونکہ اس کی ماں اس سے بچھڑ گئی ہے ابھی میں نے دیکھا اس بچڑے کو یہ کھانا کھلا رہی تھی ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ جب جانور کوئی پالتا ہے جب پالتو پسو کوئی پالتا ہے تو اس سے ایک لگا ہو جاتا ہے ہم بات کریں گے حالانکہ ان کو یہ درد ہے ان کی جو بکری ہے ان سے بچھڑ گئی ہے اور وہ بھی دردناک طریقے سے تو ہم بات کریں گے کیا اس کے بارے میں سوچتی ہیں چچی کیا نام ہے آپ کا چچی کیا گھٹنا ہوئی تھی بکری بندھی رہا ہے اوپر اوپر کے بعد میں بچہ چلان ہے ہم گرمس نکری ہیں بچہ تو ادھر بھگا ہے وہ ہمرے اوپر جھپکا ہے ہم اندر چلی گئی ہیں اور ادھر پود گوا ہے تھوڑا بتا دیجئے کہاں بندھی تھی تو ساتھیوں یہ چچی ہیں انہیں کی بکری تھی اور یہ دکھا رہی یہ جو پلر بنا ہوا ہے اس میں رسی بندھی ہوئی تھی اور پھر رسی اس جو بکری تھی بکری کے گلے میں بندھی ہوئی تھی جس سے وہ کہیں بھاگ نہ جائے باوجود اس کے بھی اس بھیڑیے نے بہت ہی ساتھ جانا انداج سے اس کو نیوالا بنا لیا ہے تو پھر کیا دیکھا آپ نے ہم بولین کہ بکری لئے گا وہ وہ پہ یہاں اچک کے گواہ ہے بس ہم رہے اوپر اسے جھبکا وہ ہم اندر بھاگ لینا تو در گئی تھی آپ بھی آہ ڈیری بھنہ تو یہ بتائیے جو بکری تھی اس کا بچہ بھی ہے آہ بچہ ہے چوٹا بھین کا تو کیا بچہ افسوس میں ہے آہ بچہ افسوس میں کچھ کھائے نہیں رہا کچھ کھا نہیں رہا ہے آپ لوگ بھی جو ہے افسوس میں ہم سب کو افسوس میں رات بھر سوئی تنا کتنے سال سے واپس بکری کی کر رہی تھی تین سال سے تین سال سے ابھی تک آپ سنتی آ رہی ہوں گی بھیڑیے نے یہاں حملہ کیا وہاں کیا کبھی سوچا تھا کہ یہاں آ جائے گا کبھی نہ سوچے رہا نہیں سبھی کہیں آئی جی تو اب کیا آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں کا ماحول اب کیا ہے یہ گھٹنا ہونے کے بعد سب کوئی ڈیر گئے ہیں رات بھر سووات نہ آئی ہے آئی جی آگے 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 کاؤن سا گھر ہے آپ ہم کرائب رہتے ہیں سامنے تو اس گھٹناک بارم تو آپ نے بھی سنا ہوگا جی جب پاسی میں تو سنیں گے تو کیسی دہیسات ہے لوگوں میں دہیسات بہت بری ہے دہیسات اتنے بری ہے بچے رات میں نکلی نہیں رہا لائٹن باسروم کرنے میں جب یہ گھٹنا نہیں ہوئی تھی کیا اس میں بھی دہیسات تھی سن کر بھی دہیسات آپ تو دیکھ کر بری دہیسات ہے انکیتا سری واسطہ انکیتا جی وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی یہی پیسے کی تو کئیسے آپ لوگ بچاؤ کر رہے ہیں کیا کیا جائے گا دروازہ وغیرہ سب کے یہاں لگا ہو اور بھی یہاں پر جانور پلے ہوئے ہیں آس پاس جی بہت جانور کو کیسے بچا رہے ہیں وہ لوگ بھی ستر گئے راتوں کو کس طرح بچاؤ آپ لوگ اب کر رہے ہیں اپنا دروازہ بند کر کے انسان اندر رکھ بیٹھتے ہیں کچھ دیر تک ہم لوگ گیارہ بارہ بجے تک بیٹھا جا رہا ہے یہاں جو اس گھر کے مکھیاں ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی پریاز کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دبے پاؤں جو بھیڑیا آیا تو کس طرح اس نے دستک دی اور کہاں سے اس نے یہاں پر انٹری کی یہ بتائیے جب بھیڑیا آیا یہ بتائیے جب بھیڑیا آیا تو اس گھر آنے کا راستہ تھا کیونکہ کیا راستہ تھا چھے پوٹ کی دیوال وہ پھان کر آیا کیا ہے اوپر کو اچھا یہ اس راستے کا یہ سامنے سوچھ ہر مارکہ کیمرے میں دو بھیڑیا دیکھ رہے ہاں دو بھیڑیا تو دو ہی تھے ہاں دو ہی تھے اور پھر جب آپ کی بکری کو وہ لے گیا تو کہاں سے لے گیا وہ ہی پایا سے بندی تھی بکری کہاں پر پکڑ رکھا تھا اس نے گردن پکڑ رکھا تھا اور پیچھے پوٹ پکڑ رکھا تھا بگری گیا دو بار یہاں دو جگہ بکری کو گرائے بھی ہے اور بگری کو جن تھی بگری لمصم سولہ سترہ کلوں کی بگری تھی اور جب نہیں اٹھا پایا ہے تو دونوں دو جگہ گر گئے یہ بگری پھر اٹھایا ہے پھر اس کو قائدے سے پکڑ پھر پیچھے باگ ملے گیا ہے نام کیا بتایا منا تو ساتھیوں یہ نانپارہ تحصیل چھیتر کا ایریا ہے اور یہاں سے چار قدم کی دوری پر ہائیوے شروع ہو جاتی ہے انٹرنیشنل ہائیوے یہ ہائیوے بہرائش کو نائپال سے جوڑتا ہے اور یہ منا جی کا گھر ہے اسی ہائیوے کے کنارے ان کی بکری یہاں پر بندی ہوئی تھی بھیڑیے نے رات کو دبے پاؤں دستک دے کر حملہ کر اس بکری کو لے کر پھرار ہو گیا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی پرساسن جو دعوے کر رہا ہے ایک بھیڑیے کا حالکہ کیمرے میں دو بھیڑیے دکھے ہیں اس کی گتھی کب سلشتی ہے نانپارہ علاقے سے لوکل ایٹین کے لیے بہرائش سے بن نوال میکی کی ریپورٹ